رائیز ویلکم ٹو اسکول ٹو پر اور آج کا ٹوپک بہت ہی پیارا ہونے والا کیونکہ آج کی ویڈیو جب بہت خوبصورت ہے خوبصورت کیوں ہے یہ والی ویڈیو کیونکہ اس میں ایسا چیپٹر پڑھانے جا رہا ہوں چیپٹر تو نہیں چیپٹر کا تھوڑا سا پارٹ ایسا ٹوپک کور کرنے جا رہا ہوں اس میں جسے بندے یار ہوا بنا کے رکھ رکھا جی نے بندوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ٹرائنگل نام کی چیز تو ٹرائنگل کا کوششن تو ہم کر کے ہی نہیں آنا ہمیں کوششن میں کیا کہتے ہیں کہ جب سلیبس کور کرتے ہیں نا کہ میں نے اتنا سلیبس یہ کر لیا یہ کر لیا پانچ نمبر کا وہ چیپٹر یہ کمپلیٹ تو ٹرائنگل کو تھا ہٹا کے چلتے ہیں وہ اس چلونڈے کہ نہیں دیکھ پانچ نمبر کے تو اس کے ہٹا دے ٹرائنگل کے اس کا تو کوششن ہونے والا ہے نہیں مجھ سے تو میرے بھائی بلکل گھورانے کی ضرورت ہے ہی نہیں آج تب ہی تو میں نے شروع میں بولا کہ ویڈیو بہت خوبصورت ہونے والی ہے ٹرائنگل کو اس طرح سے پڑھا دوں گا کہ ایسے لگے گا کہ اب بھی اتنا آسان تھا ہے ٹرائنگل تو پھر ماسٹر نے صحیح سے کیوں نہیں پڑھایا ماسٹر نے تو صحیح پڑھایا تھا دھیان نہیں دیا چلو اب کونے میں بیٹھ جاؤ جا کے اور بھائی دیکھ ڈالو یہ والی ویڈیو کہ دیکھو جس نے نائنٹھ میں چھے سے نہیں پڑھا وہ ٹینٹھ میں کیا ٹوپک پڑھے گا میں یہ کہہ رہا ہوں نائنٹھ پڑھنے کی ضرورتی نہیں ہے میں پہلی ویڈیو میں تمہیں تھوڑا سا یہ پڑھا دوں گا ٹرائنگل کا انٹرڈکشن جب سارا انٹرڈکشن پڑھا دوں گا تو اگلی ساری ویڈیو میں تمہیں جو ٹینٹھ کلاس کا وہ ہے اس کی ایکسرسائز کرا دوں گا ساری چلو تو پھر تھوڑا سا ریوائز کر لو پیچھے کا مطلب یہ بہت ضروری ہے تمہیں پھر تمہیں دکت نہیں آئے گی کیا کہنا چاہ رہا ہوں ٹرائنگل کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ٹرائنگل ہوتا ہے کسی بھی کلوز فگر کوئی بھی بند آکرتی تین سائیڈوں سے بن کے مل کے جو بنی ہے تین سائیڈ سے بنی کسی بھی بند آکرتی کو ٹرائنگل کہتے ہیں کیسے یہ ایک دو تین تین سائیڈ ہے بند ہے ٹرائنگل ہے یہ والے دیکھو ایک دو تین کیا ہے ٹرائنگل ہے یہ ٹرائنگل نہیں ہے ٹھیک یہ ٹرائنگل نہیں ہے یہاں کھلی ہوئی ہے کوئی بھی گھج جائے گا اندر سے چکچوندر آگی وہ گھج جائے گی ٹھیک ہے اور یہ والے دیکھو ایک دو تین چار چار سائیڈ ہے تو چار سائیڈ والے ٹرائنگل نہیں ہو سکتا یہ دیکھو ایک دو تین تین سائیڈیں ٹرائنگل ہیں یہ ہمیں سوچو کہ یہ پتلہ ٹرائنگل ہے سب چلتا ہے ٹھیک ہے پتلہ چھوٹا موٹا ٹھیک سب چلے گا جیسے بھی ٹرائنگل بانا لو بن جائے گا اب آتی ہے آگے پروپرٹیز بتاتا ہوں اس کے ٹرائنگل کی یہ چیز تو ختم ہو گئی ڈیفنیشن میں ٹرائنگل کے پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں تین سائیڈ ہوتے ہیں تین اینگل ہوتے ہیں اینگل کیسے کہتے ہیں یہ دیکھو یہ سائیڈ ہے سائیڈوں کو جو بیچ میں ہوتے ہیں یہ یہ جو اندر والا کونے والا پارٹ ہوتا ہے اسے اینگل کہتے ہیں یہ تو ہوگیا انٹیریئر اینگل جو اندر کے اینگل ہوگئے نا یہ تین ہو ایک دو تین یہ انٹیریئر اینگل ہوگئے انٹیریئر اندر والے اینگل اور ایکسٹیریئر اینگل کیا ہوں گے جیسے اس ٹرائنگل کی یہ والی سائیڈ میں نے بڑھا دی یہ دیکھو یہ ٹرائنگل کو یہاں بنا لیا میں نے اے بی سی اس کی تھوڑی سائیڈ ایکسینڈ کرو یہ والی تو ایک انگل یہ بنا ٹھیک ہے کیونکہ تم نے نائن کلاس میں بڑھا تھا یہ جو لائن ہوتی ہے یہ 180 ڈگری کی ہوتی ہے یہ 180 ڈگری کا انگل ہوتا ہے اور اگر میں اسے ایسے کاٹ دوں اور یہ انگل اگر 30 کا ہے تو پھر یہ والا انگل بتاؤ جب یہ 30 کا ہے اور یہ total 180 تو 180 یہ کتے کا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 1500 ڈگری کا سمجھے مہائی بات تو ایسے ہی ہے کچھ یہ والی لائن آگے بڑھا دی تو کچھ یہ والا جو ایکسٹر انگل ہو گیا یا یہ والی لائن آگے بڑھا دو یہ والا انگل یہ والی لائن آگے بڑھا دو یہ والا انگل یہ سب ہوتے ہیں ایکسٹیریئر انگل ایکسٹیریئر انگلز ٹھیک ہے اب آتا ہے جو سم اف انگلز ہوتا ہے نا سم اف انگلز is equal to 180 ڈگری ان تینوں کا سم جوڑ ہوتا ہے 180 ڈگری ٹھیک ہے سم مطلب اب دیکھو میں نے لکھا رکھا ہے سم اف انگلز سم اف اصل میں یہ ہوتا ہے انٹیریئر انگلز جو اندر کے ہوتے ہیں ان کا سم ہوتا ہے 180 ڈگری کریکٹ کریکٹ ڈیفنیشن ہے اب دیکھو میں نے کیا کہا تھا close figure with three sides میں اپنی بات کو یہ تھوڑا جھٹلا سکتا ہوں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ تین سائٹ سے ٹرائنگل بنے گا ہی بنے گا اس لیے کیا ضروری ہے sum of two sides of triangle must be greater than the third side ٹرائنگل تب بنے گا جب دو سائٹ کا سم ٹرائنگل کی تیسری سائٹ سے بڑا ہوگا کیسے یہ دیکھو example جیسے کوئی ٹرائنگل بنا میں نے یہ را کیسے بننا یا ٹیڑا ٹیڑا یہ پانچ ہے یہ چار ہے یہ تین ہے کوئی بھی دو سائٹ اٹھا لو پانچ اور تین انہیں add کرو پانچ پلس تین پانچ پلس تین کتنا ہے آٹھ آٹھ کس سے بڑا ہے چار سے بڑا ہے یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بس کی جو ٹرائنگل کا sum ہوگا دو سائٹ کا وہ تیسری سائٹ سے بڑا ہوگا تب ٹرائنگل بنے گا وہ valid otherwise ٹرائنگل نہیں بن سکتا بھائی is greater than 4 ٹھیک ہے کوئی بھی دو اٹھا لے پانچ اور تین اٹھائی کوئی بھی دو پانچ اور چار پانچ پلس چار equal to no کس سے بڑا ہے تین سے بڑا ہے چار اور تین اٹھاؤ چار پلس تین چار پلس تین کتنا سیون سیون کس سے بڑا ہے 5 سے بڑا ہے مطلب کوئی بھی دو سائٹ جوڑو اور اگر وہ تیسری سائٹ سے بڑا آتا ہے اس کا sum تو اس کا مطلب وہ ٹرائنگل valid ہے ان سائٹ سے ٹرائنگل بن جائے گا کیونکہ question کبھی کبھی کیسا آتا ہے question کہ check whether triangle can be formed with the three sides with given three sides number question نمبر کیا ہے a برابر تین b برابر چار c برابر پانچ تو تم چیک کر کے دیکھو گے پہلے a b کو جوڑو گے وہ c سے بڑا آنا چاہیے پھر a c کو جوڑو گے پانچ اور تین آٹھ وہ b سے بڑا آنا چاہیے پھر کیا جوڑو گے b c کو جوڑو گے چار اور پانچ نو وہ a سے بڑا آنا چاہیے تو تم کہہ دو کہ ہاں اس سے triangle بن جائے گا اب اسے دیکھو ذرا اسے دیکھو تین 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 یہ equilateral triangle ہے تو وہ اب بھی بتا دوں گا triangle سب بتا دوں گا کتنے type کے ہوتے ہیں سارا اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں کل لیں گے ہاں cover سب جو ضروری اس کی چیز ہے باقی 10th کا شروع کر دیں گے اگلی ویڈیو سے ٹھیک اب یہ دیکھو تین اور تین چھے اس سے بڑا تین سے بلکل بڑا ہے اب یہ دو جوڑو تین اور تین چھے تین سے بڑا ہے بلکل صحیح تین اور تین چھے اس تین سے بڑا ہے بلکل صحیح تو یہ بھی triangle ہے valid ہے بنے گا اب اس پہ آ جاؤ پانچ اور دو پانچ پلس دو equal to 7 ایک سے بڑا ہے بلکل صحیح یہ والی condition ٹھیک دو اور پانچ یہ بھی ہو گیا پانچ اور ایک پانچ پلس ایک equal to 6 دو سے بڑا ہے ٹھیک ہے دو پلس ایک جوڑو دو پلس ایک equal to 3 تین پانچ سے چھوٹا ہے بھائی یہ چیز آتی ہے پکڑ میں آگے پکڑ میں چیز کہتے ہیں نا چور پکڑ میں نہیں آیا تو چور پکڑ میں آگیا ہمارے یہ ہی چور ہے کہ یہ سائٹ چھوٹی ہے اس لیے hence therefore triangle cannot be formed triangle cannot be formed with these with the given three sides with the given three sides correct کوئی دکت والی بات ہے نہیں چلو یہ property ہوگئی یہ بہت important property میں نے سٹار مارا رہا اس پہ ٹھیک ہے اور آگا چوتھی property side opposite to the smallest angle will be smallest جیسے جو smallest angle والی side ہوگی اس کے سامنے والی وہ چھوٹی ہوگی اور جو بڑے angle کے سامنے والی side ہوگی وہ بڑی ہوگی سمجھ ماری بات جیسے یہ دیکھو triangle یہ کتنے کا triangle ہے angle 30 یہ کتنے کا 50 80 اور یہ 110 کا ٹھیک ہے تو وہ کہے کہ اس میں سب سے بڑی side بتاؤ مجھے کون سی ہے تو میں کیا کہوں گا میں سب سے بڑا angle دیکھوں گا سب سے بڑا angle لیے 110 تو اس کے سامنے والے side یہ رہی AB تو میں کہ کہوں گا AB is greatest AB سب سے بڑی side ہے اس میں وہ کہے گا کہ سب سے چھوٹی بتا تو 30 angle سب سے چھوٹا اس کے سامنے والے side کون سی ہے یہ AC AC is smallest side smallest side یہ بہت کام آنے والی property greatest side سکتے ہیں اگر کوئی تم سے کہے نا کہ مجھے بتاؤ سب سے بڑی side دیکھو 5 اس کے سامنے والے angle کون سا یہ رہا تو angle C is greatest angle C سب سے بڑا ہے ٹھیک ہے وہ سب سے چھوٹا angle کون سا ہے دو کے سامنے والے side کون سی سب سے چھوٹی دو ہے اس کے سامنے والے angle ہے A A کیا ہے smallest سب سے smallest A اس میں دیکھو تم میں نے interior angles جو تمہیں interior angle تھا یہ رہا A B C یہ تو angle ہوگی چلو angle کو میں نام دے دیتا ہوں یہ angle میں 1 مان لیا یہ 2 یہ 3 اور یہ 4 یہ 5 باہر والا اب ایک property کیا کہتی ہے کہ جو باہر والا angle ہو نا یہ یہ exterior angle یہ اس کے جو triangle میں اس کا وہ والا angle ہے اس کے برابر والا angle اس کے opposite angle کے 1 اور 3 ان کے sum کے برابر ہوگا چلو لکھ کہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اچھے سے سمجھ آئے گا جیسے angle 4 بتا کس کے برابر ہوگا angle 4 equal to 1 plus angle 3 سمجھ مائی بات یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں جیسے angle 5 باہر آیا تو angle 5 کس کے برابر ہوگا اس کو تو چھوڑ دو جو اس کے برابر والا 3 1 plus 2 تو angle 5 equal to angle 1 plus angle 2 یہ بس یاد رکھنے تمہیں کوئی definition نہیں پوچھے کہ کہ بتا مجھے صحیح سے بس تمہ اچھے سے یاد کر لو یہ یوز کریں گے ہم بس ٹھیک ہے اچھے سے یوز کرنے گے بس بات ختم آب تو پھر اس کے بعد دیکھ ٹائپ ٹرائنگل کے ٹائپ کتے پر گار کے ہوتے ہیں تو دو طریقے سے بات ہم ٹرائنگل کو on the basis of sides اور on the basis of angle یہ تم کہو گے کہ ایسے کیسے بات لگا یار ایکوی لیٹرل ٹرائنگل ہو ایسے سکیل سکیل ٹرائنگل اور پھر تم ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ ٹرائنگل ایک ٹرائنگل ٹرائنگل بھی ہوتا ہے اپٹیوز بھی اور رائٹ ٹرائنگل بھی تو میں سپوز کرو یہ ہم ایسے کیوں بات دیکھو جیسے کوئی تم سے پوچھے کہ آلم کو یعنی کہ مجھے اور کسی اور بندے کو چلو شابان کو لے لے آلم اور شابان کو بتاؤ اس میں فرق بتاؤ تو بندہ پوچھے کہ فرق کس بیسس پر بتانا تو میں کہوں گا کالا گورا بتا تو تم کہ آلم کالا ہے سابان گورا ٹھیک ہے تو دیکھو دو طریقے ہیں دو ٹائپ ہو گئے اب میں کہوں گا ٹیلنٹ کے حساب سے بتا ٹھیک ہے ٹیلنٹ کے حساب سے بتا تو تم کیا ہو گئے آلم زیادہ ٹیلنٹ ہے شابان اس سے بہت ٹیلنٹ ہے تو بھائی دیکھو پھر یہاں پہ ٹیلنٹ کے حساب سے ہمیں وہ کر رہے ہیں کوئی کہے گا کون زیادہ سب سے اچھا سب سے اچھا وہ کون کھلتا ہے گیم کون کھلتا منی ملیشیا تو تم سیدھا سیدھا کہ شابان اچھا گیم کھیلتا عالم سے کھیلنے جاتا گیم تو سیدھا سیدھا یہ ہے میں پوچھ رہا ہوں ٹرائنگل کو اگر تمہیں سائیڈ دی ہوئی ہے سائیڈ یہ دیکھو یہ اے بی سی صرف سائیڈ کے حساب سے دیکھنا ہے کون سا ٹرائنگل کیسا ہے جیسے ٹائپ تھے بہت سارے کسی بھی بی سی دیکھ لو تو ایسے یہ ہے اگر صرف سائیڈ دی ہوئی ہوئی تمہیں بتانا ایکوی لیٹرل ٹرائنگل تو ہاں ایکوی لیٹرل ٹرائنگل یہ ہوگا جس کی تینوں سائیڈ برابر ہوں اے بی اے سی بی سی جیسے ہمیں اے بھی مان لی میں دو سینٹی میٹر تو اے سی بھی دو سینٹی میٹر ہوگی اور بی سی بھی سینٹی میٹر ہوگی اگر ایسا کہیں دیکھنے کو ملے تو اس ٹرائنگل کو کہیں ایکوی لیٹرل ٹرائنگل یا اسے ایسے نہ دیکھیں دو سینٹی والی کو بھی کٹ کر دیا تینوں لائن کٹ ہوئی ہے اس کا مطلب ہے یہ تینوں لائن برابر ہے اگر کہیں میں نے صرف ایسا کر دیا یہ اور یہ کٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ سمجھو کہ یہ والی سائیڈ بی اور سی والی سائیڈ برابر ہے ٹھیک ہے یہ پڑھانے کے ساتھ اس نے یہ نہیں دیا تو پھر ہم کہنے سکتے کہ کون سائیڈ برابر ہے کون سی نہیں ٹھیک ہے تینوں ڈیفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں تو ایکو لائن ٹرائنگل کیا ہوتا ہے جس کی تینوں سائیڈ ایکوال ہوں آئی سی سی ٹرائنگل کیا ہوتا ہے جس صرف دو تمہیں میں ٹرائنگل دے دوں سپوز کرو کوششن دیا میں نے تمہیں کوششن دیا تمہیں کہ بتاؤ بھائی یہ والے ٹرائنگل کیا ہے اے بی سی تو تم کیا کہوگے کہ دو سائیڈ برابر ہے تو تم کہوگے آئی سی سی ٹرائنگل ہے اب آئی سی آئی سو سکیلز پتہ نہیں بول دوں گا ٹھیک ہے ہمارے بھی وہی پڑھاتے تھے تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ آئی سو سیلز ہوتا ہے ہم کہتے آئی سو سکیلز ہوتا ہے کم سمجھتے ہم ٹھیک ہے تو یہ آئی سو سیلز ٹرائنگل ہے سی ٹرائنگل یہ ہوگا جس کی ایک بھی سائیڈ برابر نہ ہو اب آتے اینگل کے حساب سے on the basis of angle on the basis of angle angle کے حساب سے بتاؤ کہ کون سا ٹرائنگل کیسا ہے on the basis of angle اور یہ کیا تھا on the basis of sides sides کو دیکھتے ہوئے sides کو دھیان میں رکھتے ہوئے correct acute angle triangle acute کا مطلہ ہوتا 90 سے چھوٹا سی دھ سی دھ یہ ہے کہ اگر کسی triangle کے سارے angle یہ دیکھو 50 50 80 سارے angle ہیں وہ less than 90 ہیں all angles less than 90 degree اس کا مطلب ہوتا ہے less than اور اس کا ہوتا ہے greater than ٹھیک ہے اور تم کہو گے angle تو یہ angle ہوتا ہے angle 90 اور یہ ہوتا greater مطلب less angle نیچے ملکے بنتا ہے اور less than یہ ہوتا ہے بیچ سے کون ٹھیک چلو اب آتے ہیں اب obtuse angle triangle obtuse کا مطلب ہے 90 سے بڑا اگر اس triangle کا ایک بھی angle 90 سے بڑا ہو جائے دیکھو ایک تیس ہے ایک بیچ ہے اور کیا ہے 130 130 90 سے بڑا ہے تو تم یہ سے کہہ سکتے ہو کہ obtuse angle triangle ہے any angle greater than 90 degree ٹھیک آو آتا ہے right angle triangle ہو کتنی اس سے بہت محبت ہے مہت پڑھانے والوں کو right angle triangle سے اور ہو بھی کیوں نہ بہت ساری problem solve کرتا ہے ہماری دیکھتے خوش ہوجاتی ہے right angle لے رکھا ایک angle اس میں 90 کا ضرور ہو گا one angle equals to 90 degree اس triangle میں ایک angle 90 کا ضرور ہو گا یہ رہا اگر دیکھو کر یہاں 90 لگ دیتا تو بھی بات یہ تھی یا پھر اس طرح سے بنا دینا اس کا مطلب بھی یہ 90 degree یہ 30 یہ 60 ٹھیک اور ہاتھ ہاتھ یہ پلس اس والی سائٹ کو پکڑو یہ کیا ہے base جو نیچے ہوتا ہے triangle کے وہ base ہوتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے وہ پرپینڈکولر سیدھا پول کی طرح ہوتا ہے پرپینڈکولر اور یہ جو ہوتی ہے سب سے بڑی سائٹ hypotenuse اب اس میں بھی دکھت ہے hypotenuse بولو یا hypotenuse کچھ بھی بولو سب سے بڑی سائٹ ہوتی ہے یہ ایک پروپٹی فولو کرتے ہیں پلس bc سکوائر تو وہ برابر آئے گا ac سکوائر کے یعنی کہ 4 3 5 4 3 4 16 9 25 25 کیا ہوتا ہے اس کا سکوائر ہوگا ہے 5 سکوائر آتی آواز سمجھ میں تو پھر ٹھیک ہے اس ویڈیو میں تو صرف اتنا ہی رہنے دو یہ والی ویڈیو کبھی دیکھ لو اس کے لئے ریوزن کے لئے باقی 10 کلاس کا شروع ہو ے اگلی ویڈیو سے ٹھیک ہے مزے لو تب تک آرام سے پڑھو اس ہے اس ساتھ اگلیو پہ کر لہ اگلیو بے ساتھ